اللہ کے پاک فغمبر نے مکہ مکرمہ سے ایک دوسرا شاگرد بیجا اپنا مصعب بن عمیر کون بیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہ غفار قبیلے کا تو یہ معاملہ ہو گیا آپ مدینہ جائیں وہاں قرآن سنائیں اب یہ سنو گے تو آپ کے چودہ انطبخ ذرہ روشن ہو جائیں گے مصعب بن عمیر پہنچتے ہیں مدینہ منورا مدینہ میں ان کو گھر میں جگہ دینے والے کا نام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے گھر کو دین کے لیے چن لے ورنہ مدینہ میں وہ کہاں ٹھہرتے ہوتل تو نہیں تھے کہ بھائی کسی ہوتل میں جا کے ٹھہرتے ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور سارا دن قرآن کی دعوت دیتے جا رہے ہیں جب مدینہ میں حل چل پیدا ہوئی نہ تو مدینہ کا لیڈر ہے جس کا نام ہے سعد بن معاذ اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا چچزاد ہے جس کا نام ہے عسید ابن حضیر یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں سعد بن معاذ کہنے لگے او میرا چچزاد تجھے پتا ہے یعنی میرے بھائی تجھے پتا ہے رجلانے اتیاد یارانا لیسفہ زعفانا ایک دو آدمی ہماری اس بستی میں آئے ہیں اور ہمارے ان کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ایک دو بندے ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں پورے گاؤں کو بے وقوف بنا رہے ہیں مدینہ کو تو کہا پھر کیا کروں فرمایا قوم اٹھ جلدی جا فنہرہما ونہہما ان کو جھڑک کے آن اور منع کر کے آن کے یہاں سے نکلو ادھر آج کے بعد قرآن سنانے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو خراب مت کرو آج بھی کوئی قرآن سنائے تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں یہ تو گمراہ کر رہے ہیں اور اگر ان کو کہانیاں سناؤ خرافات سناؤ تو بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں واہ واہ کم نہ کرو ان کو اسید اٹھتے ہیں تلوار ہاتھ میں آگے میرے پیغمبر کا شاگرد رشید مصعب بن عمیر او مصعب تیری شان پہ قربان جاؤں دونوں بیٹھے ہوئے باغ میں جب دیکھا تو ایک بندہ بڑے غضب کے ساتھ آ رہا ہے تو اسعد بن زرارہ کہنے لگے مصعب وہ دیکھو قوم کا لیڈر آ رہا ہے قوم کا لیڈر آ رہا ہے بس طریقے سے اس کو بات سمجھانی ہے وہ کہنے لگے بس تجھے تو نے بتا دیا واقعی میرا کام ہے سمجھانا چھوڑیے جیسے ہی اسعد آتے ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں ہیں اور آتے ہی ایک دم شروع ہو گئے جو دل کی بڑا سی وہ خوب نکالی سر قلم کر دوں گا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا نکل جاؤ یہاں سے آئندہ نظر بھی نہ نہ کیوں لوگوں کو بدرا کر رہے ہو خوب جب دل کی بڑا سی نکالی مصبخہ موشی کے ساتھ ان کی ساری باتیں سن لینے کے بعد کہنے لگے او میرا بھائی اگر تیرا جی چاہے تو میں بات کروں تیری مرضی ہے مان یا نہ مان اگر تُو نہیں مانے گا تجھے پھر دوبارہ کبھی دعوت نہیں دوں گا ایک دفعہ سن لے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں عرب تھے سخ لیکن مزاج ان کا انصاف اتنا سمجھتے تھے ایک ادم کہنے لگے انصاف تھا تُو نے انصاف کی بات کی تلوار زمین میں گاڑی اور بیٹھ کے کہنے لگے بولو کیا کہنا چاہتے ہو اب سناؤں کیا کہنا چاہتے تھے مصعب نے دوسری بات کوئی نہیں کی فقر آلیہ القرآن مصعب نے ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا آپ کی زبان سے قرآن جاری ہے اور اسید ابن حزیر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے جو ہی تلاوت رو کی تو پتا ہے اس عید کہنے لگے بھائی آپ کے دین میں بندہ داخل ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے اللہ اب مجھے یہ بتاؤ آپ کے دین میں بندہ داخل ہو تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس عید مسکر آ کے کہنے لگے زیادہ نہیں قم تغ تسل اٹھو غسل کر فتتہ ہر تو پاک ہو جائے گا وہ تو تہیر سیاں بکا اور کپڑے بھی تبدیل کر کے آ بس طلب پیدا ہوئی پاسی چشمہ ہے کوئن کا تازہ پانی غسل کر لیا کپڑے تبدیل کر لیے اب آ گیا پانی چیرے سے ٹپک رہ کہنے لگا اب کیا کروں فرمایا قل کلمت الحق اب کلمہ حق اعلان کر کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا چمکار آگئی چمکنے لگا تو کہنے لگا میں نے تو پڑھ لیا ہے لیکن میں کلمہ پڑھنے نہیں مجھے تو کسی نے بھیجا ہے لیڈر تو پیچھے بیٹھا ہے اصل اس نے بھیجا ہے تو ان نے کہا اب کیا کہنے لگے میں جا رہا ہوں بولوں گا کچھ نہیں میں اس کو بھیجوں گا جس طریقے سے مجھے سمجھایا ہے اسی طریقے سے اس کو سمجھا دے پتہ ہے الفاظ کیا ہیں اسید ابن حضیر کے کہنے لگا اِنَّ وَرَائِي رَجُلًا میرے پیچھے ایک آدمی ہے اِنِ تَبَعَكُمَا اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو لم يتخلف من قومی ہی احتون اس کے ماننے کے بعد اس کی قوم میں کوئی ایک بند بھی کافر نہیں رہے گا سارے اسلام لے آئیں گے آدمی اس درجے کا ہے مصحب کہنے لگے ایسا ہی تو بندہ ہمیں چاہیے جلدی جاؤ اسے بیج ہو جلدی جاؤ جاؤ اسید جب جانے لگے ادھر سعید بن محاز مدینہ منورہ کا لیڈر بنو عبدالعشل کا وہ انتظار میں بیٹھا ہے دوست بھی ساتھ ہیں جب اسید کو آتے دیکھا تو ساد دوری سے کہنے لگا ساتھیو ساد کو تو میں نے اسید کو میں نے منع کرنے بھیجا ہے لیکن اللہ کی قسم آتے ہی بتلا رہا ہے کہ میرے بھائی کا وہ چیرہ نہیں جس چیرے کے ساتھ گیا تھا وہ چیرہ نہیں لے کے آیا بلکہ نورِ ایمان چمک رہا ہے اس یہ چیرے پر اللہ کی قسم اس کا چیرہ بدل چکا ہے یہ وہ چیرہ لے کے نہیں آیا بس آتے ہی جب اسید ابن حضیر سے کہا ہاں بھائی منع کیا ہے تو نے ان کو کی نہیں کیا اسید نے بھی دوسری بات نہیں کہا بھائی جان میں نے تو کر دی ہے اب آپ ہی جا کے منع کر دیں میں تو منع کر آیا ہوں اب آپ جا کے منع کر آئیں اچھا میرے بغیر نہیں ہوتا نہیں نہیں آپ جائیں آپ نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کے تلوار سونچ کے چل پڑتے ہیں وہ دونوں انتظار میں ہیں کہ اب آئے گا لیڈر لیڈر جس بپھرے ہوئے انداز سے پہنچتا ہے آتے ہی برس پڑا اور اس مدینے والے شخص سے کہا اللہ کی قسم تو میری پھوپی کا بیٹا نہ ہوتا نا تو یہ جس بندے کو مکہ سے لے کے آیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ابھی تک میں تمہارے سرقلم بھی کر دیتا لیکن رشتداری ہے لحاظ کرتا ہوں اٹھو مصحب خاموشی سے سن رہے ہیں سننے کے بعد کہنے لگے بھائی جان اتنا موقع تو دو کہ میں کچھ کہ سکوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آیا کس لیے ہوں کہنے لگا ہاں بولیے آپ کیا چاہتے ہیں اسید بن حضرت سعج بن مواہ سے مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے ہمیں بولنے کا موقع ملے گا آپ کی مرضیے مان لے نہیں مانتے ہم چلے جائیں گے آپ کو دعوت نہیں دیں گے کیا لگا چھچو سناو کیا کیا کہنا چاہتے ہیں بڑے غصے میں تو اسید بن حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیر نہیں کرتے وَقَرَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ وَقَرَ عَلَيْهِ عَوَائِلَا سورة الزخرب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کون سی سورت یہ میرے سامنے پچیسوں پارا سورہ الزخرب کی ابتدائی آیتیں پڑھیں کون سی حامین وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ جو ہی آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں وہ سارا جلال جمال میں بدل گیا اللہ اکبر وہ سارا غزب وہ رحمت میں بدل گیا ادھر تلاوت ختم ہوئی نہیں تھی کہ سعید بن مواز کہنے لگے بھائی بس کرو یہ بتاؤ آپ کے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کرنا کیا پڑھتا ہے تو دونوں ہنس کے کہنے لگے کرنا وہی کچھ پڑھتا ہے جو آپ کا بھائی کر کے چلا گیا اچھا وہ بھی کلمہ پڑھ گیا کہ ان لگا ہاں وہ بھی پڑھ گیا میں نے تو اس کا چیرہ ہی پڑھ لیا تھا کہ چیرہ اس کا بدل چکا ہے لیکن چلو اچھا ہوا کپڑے بدلے غسل کیا کلمہ پڑھتے ہیں تو جیسا گمان رکھا اسی طرح ہوا ادھر کلمہ پڑھا سعید بن معاذ نے ادھر فوراں قبیلے میں جا کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے میرے قبیلے کے سارے مرد ساری عورتیں بوڑے بچے جوان جمع ہو جائیں لیڈر جو تھا پورا قبیلہ بنو عبدالعشل آج بھی قربان جو مدینہ منورہ میں جاؤ آپ کو وہاں روڈ کی اوپر سڑک کی اوپر ایک نام لکھا ہوا نظر آئے گا اس پہ لکھا ہے شار بنو عبدالعشل عبدالعشل قبیلے والی سڑک اسی راستے پہ سڑک ہے اس پہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا جب میں دیکھتا جو مڑھتا میں کہتا وہاں سعید بن معاذ رنگ دیا ہے اللہ نے تجھے پہنچتے ہیں سارے مرد بچے بوڑے جوانے کٹھے ہو گئے ساتھ انچی جگہ کھڑے ہو کہ کیا نہیں لگے اوہ لوگوں بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں سارے کہنے لگے آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے پریزگار سچے ہیں دلیر ہیں لیڈر ہیں ہم میں سے شریف ہیں ہم آپ پہ مر مٹھتے ہیں ہمارے قائد ہیں وہ کہنے لگے اگر مجھے ایسا مانتے ہوں تو اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک باتیں نہیں کروں گا باتیں حرام ہیں جب تک کہ تم محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھ لو بس اعلان کی دیر ہے ذرا پڑھنے لگوں تاریخ کے اوراق سے الفاظ سنیے گا فَمَا أَمْسَا فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْحَلِ اِلْرَجُلُنْ اِلَّا مُسْلِمُنْ اَوْ مُسْلِمَتُنْ شام ہونے سے پہلے بنو عبدالعشل کے اندر کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں مرد اور عورت مسلمان نہ ہو گئے پورا قبیلہ ایمان لے آیا دین یوں پھیلتا ہے چلتا ہے موسیقی